دونستہ سوال ہمارے خورم شہزاد صاحب پوچھتے ہیں کیا ایک غیر مسلم اسلامی ریاست کے امور میں مشورہ دے سکتا ہے؟ اس بارے میں جواب دیتے ہوئے اگر آپ سورہ آل امران کی پوری آیت نمبر ایک سو انسٹھ پڑھ کر اس کی تفسیر کر دیں تو مزید انعائت ہوگی میرے نظیر اس آیہ کا سیاہ کو سباک مذکورہ عمر کی اجازت دیتا ہے میرے بھائی خورم نے جو پوچھا اور ایک آتے کریمہ کھوارا دیا اس کو اگر وہ پڑھتے ہیں اس کے سیاہ کو سباک میں تو یہ سارا معاملہ گانا منافقین سے متعلق ہے جو مسلم کہلاتے تھے اب اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ان کو اجود بنا کر رکھا جائے اس طرح تو پھر اور زیادہ وہ دور ہو جائیں گے دین سے ان کی اصلاح کا طریقہ ہی ہے کہ ان کی غلطیوں پر سردنس ہوتی رہے ڈھانٹا بھی جائے مگر ان کو مسلم فسائلی میں وقار اور احترام کام کام دیا جائے ہو سکتا ان میں جو اچھے لوگ ہیں وہ اسٹا اسٹا خارسر پکے ممن بند ہیں تو یہ بات اللہ تعالی نے کہی کہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لئے نرم ہیں منافقین کے لئے ورنہ اگر آپ شخص طبع ہو تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے تو آپ ان کی غلطیوں سے درگزر کریں ان کے لئے معافی مانگا کریں اللہ سے اور مشورہ بھی ان سے لہتے رہا کریں یہ سارا معاملہ آگے پیچھے یہ صرف منافقین کا یا کفار کا نہیں ددین کے سرے سے منکر انہیں اسلامی ریاض کے معاملات میں کیا مشورہ جائے ہیں کیا دخل دینا ان کے لئے یہ ہے کہ اگر علیہ دا اسمبلی بنازی جائے ہیں اور جو ان کے پرائیویٹ معاملات ہیں ان کے انکات راگ وغیرہ کے گریلو جگڑے ان کے بارے میں ان کے ممبر جو تجویز کریں اس کو اہمیت دینا یہ اچھا یہ کوئی بڑی بات نہیں ان کے معاملات ان سے ایک پوچھے جائے ہیں مگر اسلام کے معاملات جو ہے نا اور حکومت اسلامی چلانے کے لئے یہ تو اللہ کہتا ہے دوسری جہاں تھا کہ وریدہ نہ بناو انہیں نا ایسا رازدار نہ بناو بتانا اور وریدہ دو لفظ فرائے کہ ان کو دخیر نہ کرو اپنے معاملات اور راز کی بات لینے نہ بتاؤ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا وزیر قانون جب پاکستان بنا تو ہندو تھا اور وہ سارے فائلہ لے کر ایک سارے فائلہ لے کرتا ہے ہندوستان باگ گیا کچھ نہیں غیر مسلم دیونا ایک سیکلر سٹیٹ کے تو وفادار ہو سکتے ہیں مگر ایک اسلامی ریاست جس کی بنیاد پرانوں سنت پر ہے جس کو وہ مانتے ہی نہیں ان کا بھی اس کا ممبر بننا منافقت ہے جب اس کو مانتے نہیں اس کو چلانے میں کیوں پرزہ بنے اور ہمارا ان کو اس میں دخل دینے کیلئے بھول کرنا یہ بھی ہماقت ہے وہ تو اس آئین کے سرے سے ویسے ہی منکر ہیں یہ اسلامی آئین نے بڑی ایک زہر کی گولی پھانکی ہے کہ ان کو ملک میں رہنے کی جات جیدی حالانکہ جانتے ہم کہ سپریم لاد اس ملک کا قرآن سنت اس کے یہ مخالف ہے یہ ایک انجاش بڑی ان کے لیے نرمی نکالی گئی ورنہ کسی آئین کا مخالف اس ملک میں رہ ہی نہیں سکتا جس آئین پر اس ملکی بنیاد ہے برطانی یا امریکہ آئین کا باغی نہیں رہ سکتا نہ شہری بن سکتا اسلام میں کہا کہ چند اسرائیت کے تیزے اگر یہ وفادار رہے ہیں کہ ان کو سارے انسانی حقوق دیئے جب مگر ریاست اسلامی چلانے کے لیے وہ اگر مغن پرزا بنتے ہیں تو وہ اپنے حقیدے سے منافقت کریں وہ تو اس کو صحیح نہیں مانتے کیوں اس کو چلائیں اور مسلمان اگر ان کو اس میں دخل دینے دیتے ہیں ان کی بھی ساگی کہہ آسکتی ہے غیر مسلم اسلامی ریاست کیا صحیح معنوں میں جل سے وفادار نہیں ہوسکتا یہ آیت کریمہ جو آگے پیچے سارا نا منافقین سے جو غزبہ احد میں کچھ لگتے ہوئیں مسلمانوں کو سخت عزیز سے ہوئیں تو ڈر تھا کہ ان کو لوگ بلکل ہو چوچی نہ برا جائے اس سے بھی وہ پھر بلکل کٹ جاتے اور اور زیادہ پکے بے ایمان ہو جاتے فرمایا نہیں جتنی نرمی ہوسکتے کوشش کرو کہ ان میں اگر کوئی سلیمت تباہ لوگ ہیں تو وہ ہستہ ہستہ نیک سلوک سے متثر ہو کر خالص مسلمان بن لیں اللہ یہ اوپر بھی جو ہے نا کہ اے ایمان وارو ان کی طرح نا جو انہوں نے کفر کیا اور بھائیوں سے کہا ہے لفظ کفر کیا ہے کیونکہ حقیقت میں نفاہ کفر کی بہترین قسمانہ مگر وہ ظاہری طور پر کافر نہیں نہ کراتے نہ ان کو قسل کر سکتے ہیں نہ ان کی نکاح سے بیویاں نکاح سکتے ہیں ظاہر میں وہ مسلم شمار ہوتے ہیں تو یہ کافروں نے اپنے بھائیوں سے کہا کے بارے میں کہا جب وہ زمین میں گیا جہاد کیا اگر ہمارے پاس رہتے ہیں تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے یہ ساری باطنیں منافقوں کی ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے گھروں میں بددلی پھیلانے کے لئے کہ یہ لوگ نان مانے قلیل تعداد کے باؤں اٹکر آیا ہے کیا نسی جا ہوا یار ستر آدمی مارے گا گھر اجڑ گیا تو یہاں کافروں کو باطن کی بیعت سے کہا کے اندر سے یہ کافر ہیں بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہیں ساری بات منافقوں کی جلی آ رہی ہے اللہ اللہ